آپ کو بتائیں کہ سرد موسم میں کھلے گیندے کے پھول محول کو رنگین اور خوبصورت بنا دیتے ہیں سال نو پر شہر اقائد کو پھولوں سے سجانے کی تیاریاں بھی اجاری رہیں اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گی صدف شمس روشنیوں کا شہر کراچی صرف رات میں نہیں جگمگاتا بلکہ دن کے روشنی میں بھی سڑکوں پر گہمہ گہمی اس کے زندہ جابید ہونے کی دلیل ہے شہر کے رونکوں میں اضافہ کرنے کے لیے میری گول فیسٹیول کے تیاریاں شروع کر دی گئیں شہر کے پاک شاراہوں اور اہم امارتوں کو گیندے کے نارنجی اور پیلے پھولوں سے سجانے کا آغاز فریر ہال کراچی سے کیا گیا ہے اس مہم کا آغاز پچھلے ہفتے کیا گیا ہے جس میں تمام تعلیمی اداروں اور انجی اوز کو دعوت دی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے ایڈ گیڈ میری گول لگائیں سال نو پہ ہم نے یہ میری گول کا نمائش کا جو پہلے ہمارا ٹریڈیشن تھا جو ہوتی تھی اس کو ہم نے رینیو کیا ہے دوبارہ سے ہمارے ایڈمیسٹریٹر کیمسی جناب لائیخ صاحب اور ہمارے ڈی جی تاہا صاحب اور منسپل کمیشنر صاحب کی یہ تھی کہ ہم کراچی کو گرین کریں اور کلر فل کریں اسی لئے ہم نے یہ پارٹیسپیشن رکھیے مختلف اداروں کے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کراچی کو گرین اور کلین کریں اور ہم اس میں کراچی کے عوام سے اور کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور زیادہ حصہ لیں اور اوئرنس بھی کمپین اس کے ساتھ ہماری ایک اوئرنس کمپین بھی ہے کہ لوگ اوئر بھی ہوں اس سے کہ ہم کراچی کو گرین کریں گے تو ہمارا انوائرمنٹل چینج جائے گا پاکس میں عوام ناس کے لیے واش رومز بنانے کا آغاز بھی کیا گیا ہے بانس کی مدد سے سستے واش رومز کی تیاری کا پالٹ پروجیکٹ بھی فیرر ہال کراچی میں جاری ہے اس کام کے لیے مکلی سے ماہر کارگر کو بلایا گیا ہے جو نہ صرف پچیس سے تیس ہزار روپے میں بیت الخلا تیار کر رہا ہے بلکہ کی ایم سی ملازمین کو اس کی ٹریننگ بھی فراہم کر رہا ہے ہمارے واش رومز بن رہے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انتہائی کم کاسٹ میں یا کم پیسوں میں جو ہے وہ بنیں گے اور وہ بانس کے ہوں گے وہ انوائرمنٹلی بھی سسٹینبل ہوں گے انوائرمنٹلی بھی نہیں کریں گے اور کاسٹ اس کی بہت کم ہے پاک میں کچھرے سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے اس حوالے سے بھی حکمت اعملی ترتیب دی گئی ہے پیرر ہال کے آہاتے میں دو بڑے گڑھے کھو دے گئے ہیں اس طرح کچھرے کو ڈمپنگ سائٹ پر لے جانے کے بجائے پاک میں دفن کر دینے سے سال کے اختتام میں خاص سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سرد موسم میں گیندے کے پھول ماحول کو اور خوبصورت بنا دیتے ہیں سال انو پر شہر اور پارکوں کو سجانے کے لیے نئی حکمت اعملی ترتیب دی جا رہی ہے کیمرامین محمد حنین کے ساتھ صدف شرمز کے ٹوانٹی ون نیوز کراچی